بیرستر صاحب دیکھیں یہ تو ان کا ذاتی ایک فیصلہ ہے ان کی جماعت کا فیصلہ ہے کہ وہ صدر کس کو بناتے ہیں اور کس کو نہیں بناتے ہیں آپ نے انٹرو میں اس کے بارے میں بہت کچھ بتایا اسف علی زرداری صاحب کے بیان کے حوالے سے اور ان کی پریس ٹاک کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ملک دیوالیا ہوتے رہتے ہیں انہوں نے یورپ کی مثال دی انہوں نے یوکے کی مثال دی امریکہ کی دی یہ ساری چیزیں بلکل درست ہیں اور ان کا کہنے کا مقصد بھی شاید یہی تھا کہ قومیں جو ہیں ان پر برے وقت آتے ہیں اور قومیں ان برے وقتوں سے نکلتی بھی ہیں انہیں ایک قوم بننا پڑتا ہے اس کے لیے مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں اس وقت ریاست بچانے کی بات ہوتی ہے جماعت بچانے کی یا سیاست بچانے کی بات نہیں کی جا سکتی ریاست بچانے کی بات کی جاتی ہے اور تب ہی وہ قومیں آج ہمارے معاشرے میں جو ہیں وہ زندہ بھی ہیں اور ساتھ ہی آپ نے کہا کہ اگر وہاں پہ زرداری صاحب بتاتے کہ ان کی حکومت اس ملک میں تین دفعہ آئی ہے چار دفعہ بلکہ اور انہوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے تو بیرسر صاحب وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے اس میں اگر آپ آج بھی پیپلز پارٹی کو مائنس کرتے ہیں اور نکالتے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے اگر آپ تھوڑا سا وقت مجھے دیں گے تو میں بھٹو صاحب سے شروع کروں گنوانا تو شاید میرا خیال ہے آپ کا پروگرام کم پڑ جائے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ریاست کو بچانے کے لیے خون تک دیا ہے جناب کوئی مجھے پولٹیکل پارٹی دکھا دے آج آپ سن رہے ہیں میرے بھائی ابھی محترم کہہ رہے تھے کہ انہیں سیکیورٹی تھریٹس ہیں کیا ہمیں سیکیورٹی تھریٹس نہیں ہوتے تھے کیا بھٹو صاحب کو جان کی ضرورت نہیں تھی وہ تختہ دار پر گئے نا اصولوں کی خاطر گئے کہ میں اس ملک کو اور اس مٹی کو نہیں چھوڑوں گا میں یہی پھانسی پہ چڑھوں گا اور وہ پھانسی پہ چڑھے بی بی شہید کو تھریٹس نہیں تھی بی بی شہید کیا کوٹس میں پیش نہیں ہوتی تھی کہ مجھے تھریٹس ہیں اور میں کوٹ میں نہیں جاؤں گی وہ کوٹس میں پیش ہوتی رہی انہوں نے ہمیشہ عدالتوں کے آگے سرنڈر کیا اداروں کے آگے انہوں نے سرنڈر کیا انہوں نے اپنے جو ان کے آئی اوز تھے وہ ان کے پاس بھی جاتی رہی ہم نے تو کبھی یہ بات نہیں کہی کہ ہمیں لائف تھریٹس ہیں اور ہم جو ہے وہ عدالت میں نہیں جائیں گے یا کسی ادارے کے بلانے پر ہم نہیں جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ اجازت دیں اس کا جواب میں کیونکہ یہ حضرت صدیق صاحب نے بات کی تھی اور آپ نے اس بات کے جواب میں کہا ہے تو یہ میں ان سے ریسپونس لوں گا لیکن میرا ایک سوال اور ہے آپ سے سیاسی طور پر سیاسی طور پر آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں سیاسی طور پر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ان کا ذاتی معاملہ ہے کہ انہوں نے پرویز علیہ صاحب کو صدر لگائے بلکل ٹھیک ہے ان کا اپنا مطلب کہ پارٹی کا فیصلہ ہے اور ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو صحیح بھی کہہ سکتے ہیں غلط بھی کہہ سکتے ہیں اس کی تعریف بھی کر سکتے ہیں اس پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں لیکن میرا سوال سپیسیفکلی اب آپ سے ہے سوال یہ ہے کہ پرویز علیہ صاحب وہ شخص ہیں جن کے حوالے سے محترمہ بینظیر بھٹوں نے پاکستان واپس آنے سے پہلے جب ایک خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ اگر مجھے قتل کیا گیا تو تین لوگ جو ذمہ دار ہوں گے ان میں سے ایک پرویز علیہ صاحب کا بھی نام انہوں نے لکھا ہوا تھا اور شروع میں پاکستان طریق انصاف کے جو جذبات تھے وہ پرویز علیہ صاحب کے حوالے سے بڑے تلخ تھے لیکن جب آپ لوگ حکومت میں آئے آصف علی زرداری صاحب صدر بنے یہی پرویز علیہ صاحب آپ کے دورے حکومت میں ڈپٹی پرائیم منسٹر بنے تو مجھے بتائے گا کہ پرویز علیہ صاحب کے پاس یہی پرویز علیہ صاحب جہنزیا سے لے کہ میں نے عمران خان تک ساری بات ان کے پاس گدر سنگی کیا ہے کیا ہے مطلب کہ اور دوسرا یہ ریلائیبل ہیں آپ کے ڈپٹی پرائیم منسٹر تھے آپ کے خیال میں ریلائیبل ہیں پرویز علیہ صاحب سر میری گزارش سنیں میں آپ بات کر رہے تھے معاشی دیوالیہ پان کی میں کہتا ہوں کہ ہمارا اخلاقی دیوالیہ پان ہو گیا ہے یہی پرویز علیہ صاحب کے بارے میں خان صاحب فرماتے تھے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو آج پرویز علیہ صاحب کی جب میں پریس ٹاک سن رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو عزت مجھے خان صاحب نے بکشی ہے وہ آج تک کسی لیڈر نے کسی کو نہیں بکشی میں تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو اخلاقی دیوالیہ پان کا تو پھر آپ کی پارٹی بھی اسی اخلاقی دیوالیہ پان کا شکار تھی جب آپ نے پرویز علیہ کو ڈپٹی پرائیم منسٹر بنایا تھا باوجود اس کے کہ محترمہ نے ختم نام دیا آپ ہمارے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں نا ہمارا تو سلوگن ہے نعرہ ہے جمہوریت بہترین انتقام ہے بھٹو شہید کے شہادت کے بعد ایم آر ڈی بنی اور اس وقت بیگم نصرت بھٹو صاحبہ ہماری چیئر پرسن تھی اور انہوں نے بھٹو صاحب کے قتل میں جو لوگ ملوث تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی جمہوریت کی بحالی کی جدوجہد کی ہم نے ہم نے تو پرویز علیہ صاحب کو بھی عزت دی اس کے باوجود کہ وہ ہمارے پاس تو وہ صحیح فیصلہ تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح فیصلہ تھا ان کو ڈپٹی پرائیم منسٹر بنانا صحیح فیصلہ تھا سر میری آر سن لیں بلکل دروست فیصلہ تھا ہم تو کہتے ہیں کہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے خان صاحب کو ہم یہی بات تو کہہ رہے ہیں ہر طرح کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے تو پھر پارٹی کا نظریہ کیا ہے سر نہیں میرا بھی تو سوال سننا پڑے گا میں آپ سے بات کر رہا ہوں سر آپ ہی کی بات سن رہا ہوں سر بیچ میں کراس قویشن بھی تو ہو سکتا ہے بیچ میں کراس قویشن بھی تو ایک آنکر کا رائٹ ہوتا ہے آپ دے نا جواب دے میں آپ سے پورا جواب لوں گا میرا سوال صرف یہ ہے انگریزی کی ایک کہاوت ہے اب آپ نے کہا کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں سب میں تو پھر سب ہی آ جاتے ہیں اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں ظالم بھی ہیں مظلوم بھی ہیں پاک بھی ہے اور غلط کام کرنے والا بھی ہے تو کیسے آپ اس کو پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ ہمارے ادارے مضبوط ہو ہمارا سسٹم مضبوط ہو اس میں برا آدمی رہی نہیں سکتا آپ اگر اچھوں کوئی تلاش کرتے رہنا تو شاید کم ملے لیکن اگر آپ سسٹم ایسا فول پروف بنا دیں جس میں کوئی ایک چھاننا لگا ہوا ہو اور اس میں جو بھی برا ہو وہ خود بخود اس کی چھانٹی ہوتی جائے ہم تو سسٹم کو چلانے کی بات کرتے ہیں کہ سسٹم مضبوط ہونا چاہیے ادارے مضبوط ہونے چاہیے شخصیات کی ضرورت نہیں ہے کہ شخصیات کیسی ہیں اچھے برے لوگ آتے ہیں سر کون سا سسٹم مضبوط ہونا چاہیے کون سا سسٹم مضبوط ہونا چاہیے یہ سسٹم جو فرسودہ ہے یہ نظام جس میں کرپشن پنپ رہی ہے جس میں میرٹ کا قتل ہوتا ہے جس میں مطلب کہ انصاف نہیں ملتا لوگوں کو جس میں غریب آدمی روٹی کے لیے ترستا ہے جس میں غریب آدمی بچے کا دودھ نہ لانے کی وجہ سے بچے مار دیتا ہے اور پھر خودکشی کون سے سسٹم کی بات کر رہے سر جس چھبیس سالہ جدو جہد کو ابھی خراج تحسیم پیش کر رہے تھے آپ کیا چار سال میں ان کے پاس موقع نہیں تھا وہ آپ کی منشاہ کے مطابق کس معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے آپ نے اگر میرے پروگرامز آپ بول لے پہلے بولے بولے فرمائی جی فرمائیے فرمائیے میں نے کہا کیونکہ آپ مجھ پہ تنکیت کر رہے ہیں میں عرض کرنا ہوں آپ نے ہوتا ہے نا جی آپ تو آپ کے ہیں ہمارا تو عرض کرنا ہوتا ہے ہم تو عرض کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ جس چھبیس سالہ جدو جہد کو آپ ابھی سرہا رہے تھے کیا ان کو چار سال نہیں ملے ہوتو صاحب کو بھی چار سال ملے تھے بی بی کو بھی تین چار سال ملے اور ساروں کو اتنا اتنا ٹائم ہی ملے اس میں جس جس نے جتنا چیز نے ڈیلیور کیا ہے اس پہ آپ رکھیں پروگرامز ساری پارٹیز کو ان کا بالکل اتصاب ہونا چاہیے آپ جج ہوں آپ منصف ہو سنیں آپ خود بتائیں کہ یہ یہ چیزیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے چلے اب میں عزر صدیق صاحب کی طرف جاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ نے مجھے کہا نا میں تو مان رہا ہوں کہ میں نے عمران خان کی بائیس سال کی جو سٹرگل ہے اس کو میں سراتا ہوں اور میں یہ مانتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان نے پولٹیکل سپیس کی جو ضرورت تھی اس کو فل ان کیا ہے عمران خان ایک تیسری قوت کے طور پر ابر ہے یہ ملک جو اس کی جو مجورٹی آف دی پاپلیشن ہے وہ جو بلیک میل ہو رہی تھی دو آپشنز کے علاوہ اور کوئی تیسرا آپشن نہیں تھا اس میں عمران خان ایک نئی قوت کے طور پر ابر ہے میں تو اس چیز کو سرا رہا ہوں لیکن ایتا سیم ٹائم میں آپ کو صرف اتنا درست کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی اور وہ پرفارم کہہ رہے تھے اس پرائم منسٹر اور جو نہیں کر سکے تھے وعدے پورے اس پر میں نے بہت کھل کے ڈٹ کے تنقید کی ہے پروگرامز ریکارڈ پر ہیں آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا